نسیم صدیقی صاحب دیکھیں ایک تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور چوبان دن کے اندر شیڈیول جاری کرنا آئینی ضرورت ہے نہیں ہوتا تو پھر تو آٹھ فروری کو الیکشن کا میں نے نہیں سمجھتا کہ کیسے ہو پائے گا اس پہ کومنٹ درکار ہے دوسرا کیا یہ بہتر نہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے حکابرین کو بٹھایا جائے اور اس بات پہ ایک ریٹن ایگریمنٹ سے کروایا جائے کہ بھائی جو بھی الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا کیونکہ ہمارے ملکی پوسٹ الیکشن تاریخ اچھی نہیں ہے تو ایک کنسنسیس دیوارپ کر کے پھر الیکشن کی طرف جانا چاہیے نہیں کاشیب آپ نے بڑے اچھے دو سوال کیا پہلے سوال کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن اب پانچ چھ سال ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری تیاری رکھیں شیڈول اناؤنس کر دیں اور جو آروز کی جگہ آپ آلٹرنیٹ آپ نے ٹیچرز لینے ہیں آپ نے کوئی اور لینے ہیں آپ اس کا فوری طور پر جو ہے وہ آپ کا جو کہتے ہیں کہ سبٹیچیوٹ تو ہونا چاہیے نا تیار ہونا چاہیے کہ بھائی کسی بھی قسم کی کوئی ریٹ پٹیشن آ سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ فوری طور پر کل جو ہے الیکشن شیڈول اناؤنس کر کے تو اس کا آلٹرنیٹیو کوئی حل نکال لے دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک سوال بٹ صاحب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ بٹ صاحب ماشاء اللہ بہت ان کی گہری نظر ہے بڑی اچھی بریکنگز بھی دیتے ہیں یہ پتہ ہے کہ عطا عمر بندیال بھی تو چیف جسٹس آف پاکستان تھے سپریم کورٹ کے انہوں نے بھی تو چودہ مائی کی ڈیٹ دی تھی وہ اس پہ عمل بھی نہیں کرا سکے اور انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا اور خاموچی کے ساتھ نکل گئے تو اگر آٹھ وروری کوئی الیکشن نہیں ہوتے تو چیف جسٹس اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر نہیں ہوں گے تو کہاں سے نہیں ہوں گے یعنی کہ اس علاقے سے کوئی پریشر آ سکتا ہے یعنی کہ شیخ رشید کا حنیف عباسی کا وہ سکتا ہے وہ لوگ ڈلے کروانا چاہ رہے ہوں تو پھر کہاں سے اپنا چیف جسٹس فائزی صاحب ہی کیا کر لیں گے تیسری بات جو ایمپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے دوسرا سوال کاشف کی ہے آپ دیکھیں کہ آپ ریٹر نہیں لکھوا سکتے ہیں ان کو بیٹھا کے باتیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ چلو جی ایک ہم لا عمل بنا لیتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیتے ہیں لیکن پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں اور خاص کر کے ساؤتھی اسٹریشیا میں کہ وہاں پہ اعتراضات آتے ہیں داندھی کے الزامات لگتے لیکن جیسے امتیاز نے کہا کہ کام تو چلتا رہتا ہے پارٹی تو چلتی رہتی ہے دوزار تیرہ میں بھی حکومت بن گئی دوزار اٹھارہ میں بھی بن گئی شورو گوگا چلتا رہتا ہے اور یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے لیکن کاشف جو سب سے بڑی بات ہے جو میرا اندیشہ ہے جو مجھے خطشہ ہے کہ اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہوتے ہیں آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے نا اس وقت تو آپ پوری کوشش کر رہے ہیں ایک جماعت کے لوگوں کو روکنے کی ان کے لیڈروں کو روکنے کی ان کے کارکنوں کو روکنے کی لیکن الیکشن والے دن آپ کس طرح روکیں گے اور جب الیکشن والے دن عوام کا ایک سلاب باہر نکلتا ہے اور ہم اور آپ اور سوشل میڈیا پولنگ بوت کے باہر کھڑے ہوکے ہم انٹرویوز کرتے ہیں اور پوچھتے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا اور پتا چلتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو ہمارا سروے ہو رہا اس میں لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے تو پی ٹی ای کو ووٹ دیا اور اگر شام کو آپ الیکشن کے نتائج چینج کر دیتے ہیں تو پھر تو ملک میں انارکی پھیلے گی نا تو بات یہ کہ الیکشن کرانا اس وقت بہت بڑا ٹاسک ہے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں آپ لیول پلائنگ فیلڈ مہیا کریں دیکھیں پیپلز پارٹی بھی اس بات کا گلہ کر رہی ہے اور جس طرح نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کیے جا رہے اور ان کی پوری نشریات آ رہی ہیں ان کے کیس ختم ہوئے ان کے مارے میں باتیں ہو نہیں تو بات یہ کہ سپر لادلہ والی باتیں ایک لادلہ تھا اس کو ہم نے بکتا اب آپ سپر لادلے کو دوبارہ لے آئے یعنی کہ بیس پچیس سال میں ہم یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ نواز شریف دہشت گرد ہے چور ہے کرپٹ ہے یا اماندار انسان ہے تو یہ جنگ جنریشن جو آپ نے کنفیجن میں مقتلع کی ہے اب اس کا نتیجہ بگتنے کے لیے بھی آپ تیار رہیں جی ٹھیک ہو گیا